بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی بیورز آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے لئے بہت انٹرسنگ اور انفرمیٹیو لے کر آئے ہوں یہ آج کے ہماری ویڈیو ہے جی اومان کے مطلق آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اومان کا جو ورک ویزا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کہیں باہر سے بائی کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کتنی کاؤسٹ آئے گی اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کو ویزا فری مل سکتا ہے یا نہیں تو انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق یا پھر ویزا سے مطلق لیٹرس اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو گلوبل ویزا ٹپس کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ساری لیٹر انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو سب سے پہلے تو یہ آپ کے سامنے کے ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہے جس کا نام ہے ایف ایم ڈاٹ جیو بی ڈاٹ اومان یہ اومان کی افیشل ویب سائٹ ہے جی فورن منسٹری آف اومان یہاں پر آپ کو اومان کے جتنے بھی ویزاز ہیں ان کے مطلق مکمل انفرمیشن مل سکتی ہے آپ کو کہیں بھی ادھو ادھو جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے ویزٹ ویزا کے اوپر جانا ہے تو وہ بھی آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے بزنس ویزا کے اوپر جانا ہے تو وہ بھی انفرمیشن آپ کو اسی ویب سائٹ سے مکمل مل سکتی ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس رکوائر ہیں کیا کیا پولیسیز ہیں کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو مکمل آپ کو انفرمیشن اس ویڈیو سے اس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے اب دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک اور ویب سائٹ ہے تو اس کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اومان کی امبیسی اسلام آباد اس کا یہ اڈریس ہے اور یہ اس کا کونٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ کو اومان کی امبیسی کے مطلق کچھ کوئریز ہے کچھ سوال ہے تو آپ اس کونٹیکٹ نمبر کے اوپر کال کر کر پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں یہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے یہ منڈے سے فرائڈے تاک اوپن ہوتے ہیں اس درمیان میں اگر آپ نے امبیسی جانا ہے تو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں چلے جب بڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر کہ آپ جوب کس طرح سے اومان میں حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن کی ہے جس کا نام ہے گلف ٹیلنٹ یہ گلف میں جوب کے لیے بہت ایتھینٹک ویب سائٹ ہے اور بہت بڑی ویب سائٹ ہے بہت سے لوگوں نے اس کے ذریعے ہی جوب حاصل کی ہے اور اس کے بعد ان کو جوب کنٹریکٹ ورک پرمٹ آیا پھر انہوں کو ورک ویزا کے اوپر جو ہے وہ اومان چلے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی گلف کی کنٹریز میں یہ ویب سائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو اچھی سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر جوب اپلائی کرنا بھی آسان ہے اس کے علاوہ جہاں پر بہت زیادہ جوب بھی آبیلبل ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی دیکھیں میں ایک جوب کی اوپشن کے اوپر گیا ہوں تو یہاں پر بائی کنٹری لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد دبائی میں ابود ابی میں بائی سٹیز بھی آپ جو سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیٹیگریز کے لحاظ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں سیول انجینئر کیا سیل جوب ہے ایڈمن جوب ہے اس کے بعد اگر فل ویو مور کیٹیگریز میں جائیں گے تو آپ کے سامنے ساری کیٹیگریز ہیں وہ شو ہو جائیں گی تو سب سے پہلے تو جب آپ نے جوب اپلائی کرنی ہے تو آپ کے پاس تین سے چار ڈاکومنٹس ہونا لازمی ہے جس کے اندر سب سے پہلے آئے گی آپ کی سی وی سی وی آپ نے بہت سیمپل اور سادہ بنانی ہے کلر فول نہیں بنانی میں آپ کو تھوڑا سوڑ کا فارمیٹ بھی بتا دیتا ہوں سب سے اوپر آپ نے اپنا نام اڈریس وغیرہ جو ہے فون نمبر ای میلز وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنے بارے میں تین سے چار لائنیں لکھیں گے اس سے زیادہ نہیں لکھنی نیچے پھر آپ اپنے ورک ایکسپیرینس لکھیں گے جہاں جہاں آپ نے کام کیا ہے جو جو آپ کے پاس ایکسپیرینس آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اس کے بعد پھر آپ کے اندر جو جو سکلز ہیں جو جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ نے بتانی ہو رہا ہے اینڈ پہ آپ نے جتنے بھی آپ کے اکاڈیمی کے سٹڈیز ہے جو بھی آپ نے ڈیپلوماز کیے ہوئے وہ آپ نے لکھ دینے ہیں تو اس طرح آپ نے بہت سیمپل اور سادہ جو ہے وہ فارمیٹ سی وی کا رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کا ایک کور لیٹر آئے گا کور لیٹر سمجھ لے کہ آپ کی سب چیزوں کے ایک مفہوم ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ جاب کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کی کمپنی میں جاب کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے میں ایک ٹیم ور کروں تو مطلب اس طرح کی چیزیں جو آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہا آپ کور لیٹر کس طرح سے لکھیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے بھی کور لیٹر جو وہ لکھ سکتے ہیں یہ ہوگی دو چیزیں تیسرے نمبر پہ آگے آپ کا پاسپورٹ ٹھیک ہے جی اور چوتھے نمبر پہ آگے آپ کے ایکسپیرینس لیٹر آپ نے جہاں جہاں بھی کام کی ہیں وہ ساری ایکسپیرینس لیٹر بھی آپ نے پی ڈی ایف فائل بنا کے اپنے کمپیوٹر میں رکھ لینے ہیں اور ان سب چیزوں کے آپ نے ایک ہی فائل بنا لی نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جہاں وہ اپلوڈ کرنے میں آسانی رہے پھر آپ نے اس ویب سیٹ پر آجنا ہے جی گلف ٹیلنٹ پہ اور جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارجسٹرڈ فار جوب لکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جہاں وہ ارجسٹرڈ کرنا ہے ارجسٹرڈ کرنے کے بعد ہی پھر جہاں وہ آپ لاغ ان کر سکتے ہیں ابھی جیسا کہ میں نے یہ جوب ان امان کے لیے سرچ کیا ہوا ہے تو یہ مجھے امان کے بارے میں جوب دکھائے گا جیسے کہ ہم یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ مختلف کمپنیز کا بارے میں بتا رہا ہے جہاں پر جن کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ سیلز ہیں مارکٹنگ ایکزیکٹیو ہے یہ انویسٹمنٹر منجر ہے یہ انویسٹمنٹر منجر ہے یہ بھی آن لائن ریکیوٹر ہیں یہ بھی آن لائن جو ہے وہ جوب لوگوں کو جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ پہلے مختلف کمپنی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپنے لحاظ سے آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں آپ جا کر اپلائی کر دیں یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے مکمل جو ہے آپ آگے نیکسٹ بھی جا سکتے ہیں تو میرا صرف بتانے کے مقصد تھا کہ آپ نے یہاں پر آ کر جوب اپلائی کرنی ہے اور جب آپ کو یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے ایمپلائیر مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ پروسیس ہوگا نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا کہ وہ آپ سے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرے گا اور اس کے بعد وہاں پر وہ آپ کا جو ہے وہ ویزا اپلائی کر دے گا امان میں اور جب آپ کا وہاں سے نکل آئے گا ویزا ورک پرمنٹ نکل آئے گا تو اس کے بعد وہ آپ جہاں سے جو ورک ویزا حاصل کر کے امان جا سکتے ہیں اگر یہ دیکھیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے وائر لائن فیلڈ انجینئر ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں بھی جوب اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو امپلائیر ایکسپٹ کر لیتا ہے آپ کو جوب دے دیتا ہے تو آپ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ امان جا سکتے ہیں آپ کو ایک روپیا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی بھی آپ جوب کھولیں گے تو آپ نیچے اس کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری لکھے ہوئی ہے کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے ایکسپیرنس کتنی دیر کا چاہیے تین سے پانچ سال ٹھیک ہے جیس کے بعد کمپنی جو ہے اس کے بارے میں بھی سارا پڑھ سکتے ہیں نیچے ایسی ٹو پلائی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپلائی کے لیے چلے جائیں گے نیکس پیج کے اوپر یہ تو ہوگی ایک ویب سیٹ سکتے ہیں نمبر ٹو پہ آگے جی انڈیڈ انڈیڈ بھی ہے جو بہت سے ملکل کے لیے کام کرتی ہے اس پر بھی آپ کو ڈریکٹ لیے آ کر جوب سرچ کر سکتے ہیں امان کے لیے ٹھیک ہے اور جیسے کہ یہ آئی ٹی ٹیکنیشن ہے نیچے جو ہے یہ ویڈیو گرافر دیکھیں ویڈیو گرافر جیسے ہمارے جو فری لانسر بھائی ہیں آن لائن فری لانسنگ بھائی کرتے ہیں ویڈیو گرافنگ کرتے ہیں وہ بھی اس ویب سیٹ پر آکے اس جوب کو اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ لکھا ہوا ہے ڈیجیٹل مال کے لیے یہ جوب ریکوار ہے ویڈیو گرافر کی تو یہاں سے آپ جو ہے وہ اپلائی کر لیں گے نیچے مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون سی ہے مطلب کتنا آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں ٹھیک ہے فول ٹائم ایمپلائیمنٹ ہے یا انٹرنیٹ کیا کس مکمل جوگ کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ اپلائی پر کلک کریں گے اپنا ایمیل دیں گے پاسورٹ دیں گے اور اس کے بعد جب آپ اپلائی کرنا شروع کریں گے آپ نیچے کانٹینو بھی تو گوگل بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے دریکٹری آپ کا لوگن ہو جائے اگر آپ جا کر اپلائی کریں گے اور آپ کو وہی ڈاکومنٹ چاہیے اپلائی کرنے کے لیے جو میں نے پہلے بتا دیا ہے نمبر تین کے اوپر آ جاتی ہے ایک ویب سیٹ یہ بھی بہت اوٹھینٹک ہے انڈیڈ ڈاٹ کام یہ بھی بہت سے ملکوں کے لیے کام کرتی ہے تو یہاں پر بھی آپ جا کر جاب اپلائی کریں جو تینوں ویب سیٹ بتائی ہیں انہیں بیک وقت ایک کی ٹائم پر اب تینوں پہ بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پر جاب اپلائی کیے تو دوسری جگہ پر نہیں کر سکتے یہ جیسے ہمارے سامنے آپ دیکھیں ایک سٹور کیپر کے لیے اس نے بتایا ہوا کہ یہ میریٹ انٹرنیشنل میں مسکت میں سٹور کیپر ہمیں ایک چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ آپ جاب اپلائی کر سکتے اس کو پر کلک کریں گے تو ساری آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کمپنی کہاں پر ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو مکمل لٹیل کے ساتھ یہ انفرمیشن پڑ سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ جب کوئی ایسی ویب سیٹ کھولتے ہیں جہاں پر انفرمیشن کسی دوسری لینگویج میں ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ گوگل ٹرانسلیٹر میں جائیں اور یہ وہاں پر پیسٹ کریں اور آپ کو وہ خود انگلش یا اردو یا جس سبان میں بھی آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہاں سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ جو تینوں ویب سیٹ ہیں یہاں سے آپ بلکل فری آف کاس جو ہے وہ اومان کا ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اور ورک ویزے کے اوپر ورک پرمٹ کے اوپر اومان جو ہے وہ جا سکتے ہیں اب بات کی جائے کہ اگر آپ کسی سے اومان کا ویزہ خریدنا چاہے تو پھر کٹ کریں گے اچھا جی سب سے پہلے تو بتاتا چلو اگر آپ کا کوئی جاننے والا اومان میں ہے تو آپ اس کے ذریعے ویزہ لے سکتے ہیں اس صورت میں آپ کی کاسٹ کم آئے گی کیونکہ ڈریکٹلی وہ وہاں پہ آپ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ نکلوا دے گا تو اس صورت میں آپ کی کاسٹ جو ہے وہ ورک ویزہ کے اوپر وہ تقریباً تین سے چار لاکھ روپے آ جائے گی پھر بھی کیونکہ اس کی جو مختلف کمپنیز ہوتی ہیں وہ فیسز لیتی ہیں ورک پرمٹ نکالنے کے لیے اب آ جاتے ہیں ایجنٹ حضرات سے اگر آپ نے پلائی کروانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی ایجنٹ کے تھرو ورک ویزہ ملے اومان کا تو اس صورت میں یہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ کر چار سے جو چار لاکھ تھی ہے چار سے جو ہے وہ پانچ لاکھ تک پہنچ جائے گی یا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اب اس میں تین لوگ انوالو ہو جاتے ہیں ایک یہاں کا ٹریول جنٹ ایک وہاں کا ٹریول جنٹ اس کے بعد کمپنی تو تین لوگ جب انوالو ہو جائیں گے ظاہری بات ہے ان کی آپ کی کاسٹ جو وہ بڑھ جائے گی تو آپ کی کاسٹ جو وہ چار سے چھے لاکھ تک جا سکتی ہے تو پھر آپ اس کو اومان کا ویزہ جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر بات کی جب وہاں پر جابز کونسی ویلیبل ہیں تو اومان میں اس وقت بہت سی جابز ویلیبل ہیں ان کی کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً سات سو نویر پر پاکستانی بنتا ہے تو آپ اومان جاتے ہیں اچھے پیسے کمار سکتے ہیں اپنا مسکمل بنا سکتے ہیں تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو اومان کے مطلق میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ انفرمیشنوں تک بھی پہنچ سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ